بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں صبح ایل کونی سے منکول ہے کہ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ اور ایک عرب نوجوان نے شادی کے لئے پیغام بھیجا اور نوجوان خوبصورت اور انفوان شباب میں تھا جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہ تم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے اور میں تم دونوں میں سے کسی کا رشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک اس کو دیکھ نہ لوں اور اس کی گفتگو نہ سن لوں تو اگر تم چاہو تو یہاں آ جاؤ تو دونوں پہنچ گئے اس عورت نے ان کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کی گفتگو بھی سن سکے جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اور اس کے جمال اور شباب اور وضع پر نظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ ان کو اس جوان پر ترجیح نہ دے گی پھر اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے کہا کہ تم خوبصورت اور صاحب حسن ہو خوب بات کرتے ہو کیا تم میں کچھ اور اور صاف بھی ہیں اس نے کہا ہاں اور اپنے محاصن شمار کرانے کے بعد خاموش ہو گیا اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمہارا حساب کیسا ہے اس نے کہا حساب میں مجھ سے کبھی چوک نہیں ہو سکتی اور میں رائی کے دانے سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں مغیرہ نے کہا لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونے میں تھیلی رکھ دیتا ہوں گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں عورت نے کہا واللہ یہ شیخ جو مجھ سے کسی چیز کا محاصبہ نہ کرے وہ شخص سے بہتر ہے جو رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا ہے اس نے مغیرہ سے نکاح کر لیا حضرت عمرو بن علاس کے متعلق ابن الکلمی کہتے ہیں فتح کساریہ کے لئے جب عمرو بن علاس نے چڑھائی کی تو غزہ پر پڑاؤ کیا کساریہ کے حاکم نے یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ کساریہ میں قیام کیا تھا جو مسلمانوں کے لشکر سے کئی گناہ زائد تھے کلچی بھیجا کہ اپنی طرف سے یہاں ایک صفیر بھیجو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں عمرو بن علاس نے سوچا کہ میرے سوا اس کی فکر کا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس لئے خود ہی صفیر بنکل اس کے پاس جا پہنچے اور گفتگو شروع کر دی اس نے ایسی پرشوکت اور وزندار گفتگو سنی کہ اس سے پہلے بھی نہ سنی تھی تو اس نے کہا کیا آپ جیسا آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے آپ نے جواب دیا میری قدر و منصلت کے بارے میں جو وہاں ہے کچھ نہ پوچھئے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور مجھے پیش کرنے میں جو مسلحت ہے وہ ہے دراصل بڑھوں کی یہ انداز نہیں ہوا کہ آپ کا بڑھتاؤ میرے ساتھ کیا ہوگا مدہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ایک کم مرتبے کا شخص ہوں ابھی جو بڑے سردار ہیں وہ اس لئے نہیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا اندازہ نہیں ہے میرے ساتھ اگر شریفانہ بڑھتاؤ ہوگا تو وہ بھی ملاقات کر سکیں گے اس نے ان کو انام اور جوڑے دینے کا حکم کیا پر دروازہ شہر کے دربان کے دربان کے پاس حکم بھیج دیا کہ جب یہ شخص دروازے سے گزرے تو اس کی گردن مار دی جائے اور جو سامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لے جب آپ اس حاکم کے پاس سے رخصت ہو کر چلے تو آپ کو غصان کا ایک عیسائی ملا آپ کو اس نے پہچان لیا اور کہا اے عمرو جس خوبی کے ساتھ داخل ہوئے ہو اسی خوبی کے ساتھ نکل بھی جانا یہ سن کر پھر واپس اس بادشاہ کے پاس پہنچے بادشاہ نے کہا کہ کیسے واپس آئے آپ نے کہا میں نے ان عطیات پر غور کیا جو آپ نے مجھے عطا فرمائے میں نے ان میں اتنی گنجائش نہیں پائی جو میرے چچا کے بیٹوں کے لیے کافی ہو سکے جس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ عطیات یہاں چھوٹ کر ان میں سے دس کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں تو آپ اس کو دس پر تقسیم کر دیں یہ صورت میں آپ کا احسان دس پر ہوگا اور یہ اچھا ہے بانسبت اس کے کہ صرف ایک شخص پر ہو اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے ان کو جلتی لے آئیے اور دربان کے پاس خوفیہ پیغام بھیج دیا کہ اب اس سے تاروس نہ کیا جائے اور جانے دیا جائے تو عمرو شہر سے نکل آئے اور بہت چکنے رہے جب خطرے سے باہر ہو گئے تو کہنے لگے اب کبھی اس طرح نہ پھانسوں گا جب اس سردار سے صلاح ہو گئی اور وہ امیر لشکر سے بلاقات کے لیے آیا تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہنے لگا آپ وہی ہیں آپ نے کہا ہاں آپ میرے ہی ساتھ وداری کر رہے تھے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں